اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے بناس ایکچینج میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ سمپل سے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بلکل آسانے کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جو یہاں پہ کریئٹ کر سکیں گے یعنی بنا سکیں گے اب یہاں پہ انہوں نے کچھ ریوارز بھی رکھیں کہ جو بھی یہاں پہ نیو یوزرز ہوں گے جو یہاں پہ آکے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنی کیوائیسی کمپلیٹ کریں گے تو ان تمام میں یہ پچاس ہزار ڈالر تک کے ہک ٹوکن جو ہے وہ شیئر کریں گے اب فرنڈز اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے تو آپ یہاں پہ آکے اس سے بھی اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور موبائل سے بھی لیکن آپ کو کیوائیسی کے لیے اس کی موبائل کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی تو میں یہاں پہ آپ دوستوں کو یہی کہوں گا کہ آپ موبائل سے ڈریکٹ اپنا اکاؤنٹ جو ہے بنا لیں اس کے بعد آپ جہاں پہ چاہے اس کو اپن جو ہے وہ کر سکتے ہیں چاہے پی سی میں کر لیں چاہے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں تو سمپل یہاں پہ آپ دوست جیسے ہی یہاں پہ ویڈیو کی ڈیکسکرپشن میں آئیں گے آپ کو یہاں پہ جو لنک ملے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے یہ آپشن بتائے گا کہ آپ دوست جو ہے یہاں پہ کون سا براؤزر جو ہے سلیٹ کریں گے آپ کے پاس جو بھی براؤزر موبائل میں ہو آپ اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ تین براؤزر ہیں جن کو یہاں پہ میں سلیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں ایک کروم براؤزر ہے کیوی براؤزر ہے نیٹ باکس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ویوہ ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے کروم براؤزر بیسٹ ہے آپ یہاں پہ کروم براؤزر پہ جیسی کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے آپشن جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ یہ دو آپشن بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے موبائل نمبر سے اور ای میل دونوں سے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈریکٹ گوگل سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے گوگل کو سائننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایپل فون ہے تو آپ یہاں پہ آکے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ایمیل ایڈریس سے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے آپشن جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ دونوں آپشنز ہیں آپ موبائل نمبر سے بھی کر سکتے ہیں اور ایمیل ایڈریس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اگر آپ کے پاس ایمیل ایڈریس ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ایڈ کرنا ہے ایک اچھا سا پاسور ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ ایگری ٹرمز ان کنڈیشنز پہ کلک کرنا ہے اور کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے ریفرن لنک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سائیڈ پہ شہر ہو رہا ہے یہ آپ نے یہاں پہ آکے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ جیسے ہی کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے نیکس والا پیج جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے میل باکس میں ایک کوڈ سینڈ کر دیا گیا ہے وہ کوڈ یہاں پہ آکے آپ ایڈ کریں سمپل آپ نے اپنے میل باکس میں چیک کرنا ہے وہاں سے کوڈ یہاں پہ آکے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ سب میٹ پہ آپ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ نیکس والا پیج جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ سکسیسفل کریئٹ ہو چکا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آکے اپنا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی کریں یہاں پہ اکاؤنٹ ویریفکیشن پہ کلک کریں گے تب بھی آپ وہاں پہ ویریفائی والے پیج پہ چلے جائیں گے یا ویریفائی ہیئر پہ کلک کریں گے تب بھی آپ ویریفائی والے پیج پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو آپشن بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے ایپ کو جو اس کو انسٹال کر کے بھی یہاں پہ اپنی کیوائیسی یا ویریفکیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ براؤزر سے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کنٹینو براؤزر پہ کلک کریں گے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کا ایپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کو یہ ری ڈیکٹ کر دے گا گوگل پلے سٹور سے یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ انسٹال ہوتی ہے وہ تین دیر میں ہم یہاں پہ آکے کنٹینو براؤزر پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو تمام جو ہے چیزیں اس کے ویریفائی کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے اب جیسے ہی ہم نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کنٹری جو ہے پاکستان ہے اور یہاں پہ آپ تقریباً سات منٹ کے اندر اپنی کی ویسی جو ہے وہ بلکل آسانی کے ساتھ کمپیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کنٹری اگر سیلٹ کرنا چاہے تو ساتھ میں ایرو کا نشان ہے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تمام کنٹریز آ جائیں گی آپ یہاں پہ کنٹری جو ہے سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنٹری نیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اپشن آ جائے گا کہ یہاں پہ اپنی کنٹری جو ہے وہ سیلٹ کریں سمپل آپ نے اپنی کنٹری جو ہے اس کو سیلٹ کر لینا ہے آپ کے جو بھی کنٹری ہو یہاں پہ ایرو کا نشان پہ کلک کریں گے جیسے میری پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے بھی پرس نیم تمریکن گز جو ہے وہ ایڈ کرنا اس کے بعد جوس Aires آپ نے اپنا میڈل نیم تمریکن جو کہایے وہ آگر جو آپ نے ایڈ کرناatanی آپ نے ایڈ کرنا ہونا ہو سکتا ہے آپ نے اپنی نیم یعنی نیم کے پرس نیم کی ائیڈ کرنی ہےم اگر آپ کا مسئلہ صاف تموالی ہماری مکرد ہےم اس کا اسے دول میریکن آپ نے کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی ہاں پہ کنٹینو پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے نیکس والا پیج جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ بھی آپ نے اپنی تمام ڈیٹیل وغیرہ جو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوسٹل کوڈ وغیرہ پوچھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے یہ تمام چیزیں جو پوچھ رہا ہے آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو ریل میں ایڈ کرنی ہے یعنی آپ نے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہوں وہ آپ نے یہاں پہ آکے ایڈ کرنی ہے جیسے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد کنٹینو پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے پیج آ جائے گا اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آکے اپنے آئی ڈی کارڈ اس سے بھی اپنی کیویسی کمپلی کر سکتے ہیں پاسپورٹ سے بھی کر سکتے ہیں ڈرائیوین لیسنس سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کوشش یہی کیجئے گا کہ آپ یہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ اس کو سیٹ کر لیں سمپل آپ جیسے ہی آئی ڈی کارڈ کو سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں سے یہ کہے گا کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ سائیڈ اس کی پکچر لیں آپ کنٹینو پہ کلک کریں گے تو آپ سے یہ کہے گا کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ سائیڈ اس کو اپلوڈ کریں تو آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ سائٹ جو اس کی پکچر لے کے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد کہے گا کہ بیک سائٹ کے اپلوڈ کریں آپ نے وہ والی پکچر اس کو آپ نے جو ہے کر کے پکچر جو ہے لے کے اس کو اپلوڈ کر دینا اور اس کے بعد آپ سے کہے گا کہ آپ اپنے جو ہے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے ایک پکچر لیں وہ اپلوڈ کریں اس کے بعد یہ آپ سے کہا گا کہ اپنی ویریفیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ جو live verification ہے وہ کمپلیٹ کرے تو آپ نے simple live verification جو ہے وہ بھی لازمی سے کمپلیٹ کر لینا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ ضروری ہے تو آپ نے وہ کس طرح سے کرنی اس طرح سے جیسی آپ وہ تمام چیزیں سینڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ اس طرح کا option جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے آئے گا یہ کہے گا کہ آپ کے پاس کیا وغیرہ آیا آپ کے پاس glasses یعنیریک وغیرہ ہے یا کوئی بھی یہاں پہ جو ساتھ میں روشنی جس سے آپ زیادہ پڑے تو آپ نے وہ والی چیزیں جو یہاں پہ نہیں آنے چاہیے تو آپ نے سمپل جو ہے کسی اچھی جگہ کا انسخاب کر لینا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جیسی کنٹینو پہ کلک کریں گے اس طرح سے آپ دوستوں کے سامنے آئے گا اب یہاں پہ یہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اپنی پلکیں جو ہے وہ جھمکیں یا یہ کہہ گیا کہ اپنا ماوس جو ہے اس کو اوپن کر کے بند کریں تو آپ نے اس طرح سے جس طرح سے یہ بتاتا جائے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ آکے اپنی live verification جو ہے complete کر لینا ہے تو جیسی آپ کی verification یہاں پہ complete ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ ان کی message جو ہے وہ آ جائے گا یعنی آپ کی mailbox میں ایک mail بھی آ جائے گی کہ آپ کا account یہاں پہ successful verified جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اگر یہاں پہ یہ نہ ہو تو سمپل یہاں پہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ جیسی آپ یہاں پہ آکے یہ open کریں گے نا اس کی app کو تو یہاں پہ وہی system ہے یعنی آپ یہاں پہ آکے اسی طرح سے email address یا phone number سے اپنا account جو ہے google سے اپنا account جو ہے create کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ already account create کیا ہوا ہے تو سمپل یہاں پہ ہم نے login پہ click کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنا account جو create کر لیتے ہیں لاغن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو جو اپنا email address اور password کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے open کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ دوستوں کے سامنے آئے گا نا تو آپ یہاں پہ آئیں گے یہ جو اوپر آپ کو man icon کا option جو نظر آ رہا ہے یہ والا ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ option بتا رہا ہوگا کہ آپ کی keyc جو ہے verified ہے یہاں پہ دیکھیں یہ verified کا option آ رہا ہے green color کا یہاں پہ اگر red color کا ہوگا تو آپ کی keyc جو ہے وہ complete نہیں ہوگی آپ نے simple دوبارہ اسی طریقے سے اس کی keyc جو ہے وہ complete کر لیتے ہیں اب یہاں پہ اس کے کچھ آپ دوستوں کو یہاں پہ کچھ options وغیرہ جو شو نہیں ہو رہوں گے جو کہ یہاں پہ اس کے banners وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے open jow نہیں ہو رہے تو simple آپ نے یہاں پہ کرنا کہا کہ آپ نے دوبارہ سے وہ man icon پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے binance pro آپ نے یہاں پہ آکے اس والا option کو on کر لینا ہے اب جیسے اس کو آن کریں گے آپ دوستوں کے سامنے دیکھیں یہ آپشن آگا ہے بیناس پرو کا یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے یہ اس طرح سے آ جائے گا اس کو آپ نے سکرول ڈان کر لینا ہے جیسے یعنی اس کو اوپر کریں گے سوری سکرول ڈان کر رہا ہوں آپ نے اوپر اس کو جو ہے وہ کر دینا جیسے آپ اس کو اوپر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تمام بینرز جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے نیچے تو یہاں پہ سے آ کے آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنی بھی نیو اناؤسمنٹس ہیں وہ یہاں پہ آپ کی شو ہو رہی ہوں گی جو بھی اس کی نیو اناؤسمنٹ ہوگی وہ آپ دوستوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ملتی رہ گی تو یہاں سے آپ آ کے اس کو چیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آکے آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ساتھ میں اس کا ریفرن لنک جو ہے وہ مل جائے گا آپ ریفرن لنک جو ہے وہ لازمی سے ایڈ کر لی جائے گا تو فرنس تمام چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیئے کس طرح سے آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے کریئٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ویریفکیشن کریں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ